بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت اجازو لک اوفیشل سے آپ سے بات چیت کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ محترم اجازو لک صاحب موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ دیو لک شہید گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے اگوانستان اور امریکہ کے حوالے سے جن دنوں میں ایشیوز بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب جی والیکم السلام بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے سب سے پہلے تو میں ہمیشہ اپنے ناظرین کو کہا کرتا ہوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ رابطہ مسلسل بھال رہے یہ ایک ایسا ایشیو ہے جس پہ میں بات کرنے کے میرے یہ دل کے بھی بڑا قریب ہے اور اس سے کیونکہ جلزولک شہید جو تھے وہ شہید جہاد اخوانستان شہید اسلام اور شہید جہاد اخوانستان کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے اخوانستان کے اندر اور آج جو ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو ان طالبان کے ساتھ رابطے میں دوہا کی میٹنگز کروانے میں ترکی کے اندر میٹنگز کروانے میں پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا دیکھیں نائنٹین سیوٹی نائن میں جب روس داخل ہوا اس وقت اگر وہ فیصلہ بنا لیتے تو آگے چل کر پتہ نہیں روس نے کیا کرنا تھا اب ہائنڈ سائیڈ میں یعنی کہ جو نہیں ہوا اس کے بارے میں تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن ہوا یہ کہ پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا جنزیولک شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے روس کو احوانستان کے اندر نہ صرف روکنا ہے بلکہ درائے عامو کے پیچھے اس کو پھینکنا ہے اور وہ جب فیصلہ کیا تو ان کے اپنے بہت سے ساتھی تھے کور کمانڈر تھے ان دنوں میں فوج بھی اتنی بڑی نہیں تھی پانچ چھے کور کمانڈر تھے پورے پاکستان کے اندر کچھ فورن آفس کے لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا روس تو جہاں پر گیا ہے کبھی وہاں سے واپس گیا ہی نہیں ہے وہ ہنگری چھے کسلویکیا پولینڈ اور یہ سارے ممالک جو آپ ازاد ہو گئے ہیں جہاد اخوانستان کی وجہ سے ہم نے اصل میں اس کا کریٹ لینے کی صحیح طریقے سے کوشش نہیں کیے بلکہ تنقید برایا ہے تنقید اور ایشو کو سیاسی بناتے رہے سیاسی بنانے کی کوشش کی اور اس کو ہمیشہ اس لیے کہ جنرل زولک شہید کو کریٹ جا رہا ہے دیکھیں پہلے جہاد اخوانستان پہ اور آج اخوانستان میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میرے ایمان کا حصہ ہے اگر جہاد اخوانستان نہ ہوتا اور اگر پاکستان اس میں اس طرح سے پارٹسپیٹ نہ کرتا کہ اس پورے جہاد کے دوران ایک بھی امریکی سولجر نے پاؤں زمین پہ نہیں رکھا پاکستان کے اندر یا اخوانستان کے اندر یہ پاکستان کا کمال تھا امریکہ کا اگر آپ جاگر گوگل میں جائیں آج اور دیکھیں جی امریکہ نے کتنی جنگیں لڑی اور کہاں ان کو کتنا نقصان ہوا ویٹ نیم اور کوریا کہاں کہاں انہیں لڑائیاں لڑی ہیں اخوانستان کا بھی اب کہایا ہوگا اس میں لکھا ہوگا جی اتنی کیجولٹیز اتنی کیجولٹیز جہاد ہے اخوانستان امریکہ کیجولٹیز زیرو امریکہ کام نہیں تھا وہاں میں ہاں انہوں نے حسلہ دیا سٹنگر دیئے باقی پارٹیسپیٹ کیا اور وہ بھی جنرل زہولک شہید کا کمال تھا کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا کہ امریکہ مجبور ہو گیا پاکستان کا اور اخوانستان کا ساتھ دینے کے لیے دوسری بات جو ہے بڑی اہم کرنے کی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں بات کرنے کے لیے کہ اگر جہاد اخوانستان نہ ہوتا آج پاکستان نیوکلئر نہ ہوتا اس میں بہت سے لوگوں کا کمال ہے ظلفکار علی بھٹا صاحب نے اس کو ایک چھوٹی سی لیب میں شروع کیا زہولک شہید نے چاگی کے ٹنل سے لے کر اور کوٹا سے لے کر ساری چیزیں بنی اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کی باتیں ہمارے سامنے ہیں کیسے کوڑ ٹیسٹ ہوا کیسے امریکہ انڈیا کو بتایا گیا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ لوگوں نے سن لی ہیں تو اس لیے اخوانستان کے ساتھ ہمیں ایک بڑی قربت ہے اندر داخل ہو گیا کیوں کہ امریکہ ساری کوششیں کر چکے ہندوستان کو وہاں لے جانے کی کوشش کر چکے اس کے بعد کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد انڈ میں ان کو یہ پتہ لگا کہ بغیر پاکستان کے ہم موامن قائم نہیں کر سکتے اور ہم یہاں سے انخلاء نہیں کر سکتے اب یہ سٹیج آگی ہے کہ امریکہ وہاں سے جا رہے ہیں جو اب شروع ہو گیا ان کا انخلاء استہستہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اخوانستان کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جو آپ دیکھیں گے جو کہ ہائیبریڈ وار ہندوستان بھی کوشش کرے گا اور اخوانستان کی حکومت بھی کوشش کرے گی کہ وہاں ایسی گڑھ بڑھ کروائی جائے کہ امریکہ وہاں سے نکلے نا ان کو پتہ ہے کہ تو امریکہ چلا گیا تو یہاں طالبان کی مجورٹی آ جائے گی اور پھر آپس میں اختلافات جو ہے ان کے بڑھتے چلے جائیں گے اور ابھی تک کوئی ایسا مصبت سمجھوتا نہیں ہوا جس سے کہ ہم دیکھ سکیں گے وہاں پر امر آئے گا اور اگر اخوانستان میں امر نہیں ہے تو پاکستان میں امر نہیں ہے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بم دماغہ ہوا بچیوں کے سکول میں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح اے پی ایس سکول پاکستان میں ہوا تھا وہاں پر بھی بم دماغہ ہوا اور ابھی تک پتہ نہیں کہ کس نے کروایا بارال مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا اس کو لیکن وہ قوتیں جو اخوانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان پہ الزامات لگانا چاہتی ہیں فوراں ان کی حکومت یہ کہے گی جی کہ یہ پاکستان کے اندر سے ہوا ہے اور پاکستان سے دہشت گرد آئے ہیں انہوں نے کروایا حالانکہ پاکستان کا دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اخوان حکومت مجودہ صورتحال میں نہیں چاہ رہی کہ وہاں سے امریکہ واپس جائے کسی طرح سے یہاں ٹکہ رہے کیونکہ منولیڈی حکومت ہے تو اشرف گنی صاحب کرزئی صاحب اور جتنے وہاں پر آئے ہیں عبداللہ عبداللہ صاحب ان کو پتہ ہے کہ جب تک طالبان کو ہم دور رکھیں گے یہ معاملات ہوتے رہیں گے تو اس لیے اب پاکستان نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ اس کے اثرات بہت دور اس ہوں گے تو اس پہ جو ابھی حالی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کو قریب لانے کی کوش کی جاری ہیں یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں اس پہ میں تھوڑی سی گفتو کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ ایک بات ابھی ہوئی ہے یہ کہ ہندوستان تڑپ رہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے ذریعے اس کو رہداری مل جائے ٹرانزٹ مل جائے ناظرہ اغانستان کا بلکہ سینٹرل ایشیا کا امریکہ کو بہت سا اسلحہ وہاں تباہ کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے لے جانے کا ہندوستان کے کچھ بڑے ٹائکون ہیں جنہوں نے وہ سکریپ خریدنے ہی کوش کی ہے تاکہ وہ ہندوستان کیسے لے جائیں گے جہازوں میں لے جا نہیں سکتے پاکستان رہداری دے دے گا تو وہ لے جائیں گے اور امریکہ اس کو واپس اپنی وہاں سے لاکر کشتیوں میں ڈال کر اور شپس میں ڈال کر وہ لے جانا بڑا مشکل کام ہے ایک تو پہلی بات تو بہت اچھا ہوا کہ موجودہ حکومت نے واضح کر دیا یہ جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اگلہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ تین سو ستر جو ہے یہ ہندوستان کا انٹرنل میٹر ہے کوئی معاملہ جو کشمیر سے ریلیٹڈ ہو ہندوستان کا انٹرنل نہیں ہے یہ متنازع علاقہ ہے یہ مقبوضہ علاقہ ہے اور اس پہ قوام متعددہ کی قراردادیں ہیں اس سے آگے پیچھے ہونا پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں کہہ جی کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے یا نہیں ہے انٹرنل میٹر پہلی بات دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں دیکھیں پرویز مشروع صاحب نے جو کیا اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے اس کا فال آؤٹ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر آئی وہ دہشت گردی کی لہر اس لیے آئی کہ ہم نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا جب وہ افغانستان پر بمباری کر رہا ہے اچھا امریکہ یہاں سے جا رہا ہے یا بھاگ رہا ہے دونوں میں اس وقت کیلئے کر دیں نہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ بھاگ رہا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اینہی شکست ہو چکی ہے امریکہ کو جس طرح امریکہ توٹل جس طرح روز کو شکست ہوئی تھی وہ پڑوس میں تھا آٹھ اسلامی ریاستیں الحمدللہ ازاد ہو گئی وہاں پر وہاں پر اسی سال کے بعد ازانیں شروع ہو گئیں مدارس کھل گئے امریکہ کیونکہ وہاں سے بڑا دور ہے اور امریکہ یہ لڑائی بڑے زور و شور سے چالیس ممالک کا لہنس بنا کے لائے تھا ساری دنیا کا اصلہ وہاں لے آیا ہے لیکن الحمدللہ آج خیریت سے اگر وہاں سے چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے اب بھاگتے ہیں چور کی لگوٹی جو ہے نا اس میں کئی حملہ پھاس جائیں اس لگوٹی کے اندر مجھے یہ خطر ہے اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا یہ ہماری حکومت کے لیے ہماری فوج کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر ہم نے ان کو اڈے دیئے یہاں پر اور جن اڈوں سے کوئی ڈرونز پر حملہ ہو یا ویسے حملہ ہو افغانستان کے اوپر تو یہ پاکستان کے لیے بڑا برا ہوگا آج جو عزت ہے جہاد افغانستان کی ویسے طالبان کے یا مجاہدین کے دلوں میں وہاں پاکستان کے لیے دیکھیں ایک غلط سٹیپ سے وہ سارا مسئلہ جو ہے خراب ہو جائے گا کئی لوگوں نے کہا جی پاکستان یہ کر رہا ہے زیاءالک شہید نے یہ کیا سٹریٹیجک ڈیپتھ کے لیے کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ نہیں تھی زیاءالک شہید کو یہ پتا تھا کہ زہر کے زمانے سے لے کر آج تک یعنی روس جو ہے اس کا پڑھڑا بھاری تھا افغانستان پر افغانستان ہندوستان کے قریب تھا اور روس کے قریب تھا اور کبھی پاکستان کے قریب نہیں ہوا آج پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے قریب ہے جو کہ پندرہ لاکھ افغان مجاہدین کی شہادت کی ان کے خون کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بنے ان تعلقات کو لے کر آگے چلنا ہے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو یہ تعلقات بھی ہمارے خراب ہو گئے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں وہ پھر قابو سے باہر ہو جائیں گے ہم نے دہشتگردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہم اس میں کامیاب ہوئے جس کا سیرہ فاجہ پاکستان کو جاتا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم بڑا سوچ سمجھ کر امریکہ کے ہاتھ میں نہ کھلیں پاکستان کے مفاد میں اگر ہم فیصلہ کریں گے افغانستان کے مفاد میں اور وہاں کے امن کے مفاد میں ہم کریں گے بجائے اس کے کہ ہم منورٹی کی سپورٹ کرنے کے تو پاکستان آئندہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکے گا افغانستان میں امن کے لیے بھی اور اس مملے میں بھی اب جو حالات جا رہے ہیں اگر امریکہ وہاں سے چلا گیا فیصلہ کیے بغیر جس طرح کے جنیوہ ایکارڈ ہو گیا تھا مجاہدین کی حکومت کیا ہوا آج اگر امریکہ چلا گیا وہاں پر حکومت بنائے بغیر یا کوئی طریقہ کار نکالے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پھر ایک مرتبہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی آئیں گے آج بھی جب ہم وہاں پر بار لگا رہے ہیں تو وہاں پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے روزانہ ہمارے فوجی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ہمارے سپائی شہید ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑا اہم دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس معاملے کو سنبھال سکتے ہیں آنے والے وقت میں جو اسلامی بلاگ ہے پاکستان میں اس حوالے سے طلبان کے دلوں میں کافی ہم دردیوں ان کے لیے پائی جاتی ہیں کیونکہ انہیں تعلیم بھی یہاں جامعہ کانیا سے مولا عمر صاحب نے حاصل کی تھی طلبان کے دور میں پاکستان پاکستان کے لیے اتنی زیادہ مشکلات نہیں تھی جتنی ان دنوں میں اس حکومت کے دنوں میں آ رہی ہیں آر ایڈی وہ آر ایڈی پاکستان کا بہت اترام کرتے تھے لیکن امریکہ اور پاکستان ان کی جنگ میں آر ایڈی پاکستان کو کود کے بار بار ہمارے پرم نیسٹر نے بھی بات کی ہے کہ کافی سرہ سمسکان اٹھایا ہم نے اس حوالے سے جب امریکہ چلا جائے گا تو ان فیچر میں پاکستان کا کیا فیچر ہوگا اکوانستان کی حوالے سے دیکھیں یہی بات میں کر رہا تھا کہ جو فیصلے اس وقت ہم کریں گے وہ ہی فیوچر ہوگا اگر اچھے فیصلے کریں گے تو پاکستان اکوانستان ایک بھائی چارے کی بنیاد پر ایک اچھے دوست کے حوالے سے اکٹھے چلیں گے اگر ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جیسا کہ جس سے اکوانستان کے اندر اس کے سیٹلمنٹ میں کوئی دیر ہوئی تاخیر ہوئی یا پاکستان کے اندر سے کوئی ان پر حملہ ہوا یا کوئی ایسے اڈے ہوئے جو انہوں نے استعمال کیے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے تمام معاملات کرنے ہیں چاہیے تو یہ تھا شروع سے کہ ان علاقوں میں اکوانستان ہو گیا یمن ہو گیا جہاں جہاں پر بھی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے جہاں پر مسلمان ممالکی انوارڈ ہیں اور دوسری طرف سے ملدہ واپس میں تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ قوم متحدہ کی طرح ایک پیس کیپنگ فورس اوائی سی بناتا اور وہ جا کر وہاں اکوانستان میں یہ کوشش کرتے کہ وہاں پر امن رہ لیکن وہ نہیں ہو سکا تو اس وقت ہم یہ چاہیے کہ ہم وہاں دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے نہ کہ کسی اور کے مفاد کے لیے اور مجھے امید ہے کہ ہماری حکومت بھی اور ہماری فوج بھی اس کا کافی ویژن کلیر ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو اگر وہ برداش کر سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اچھا ہے اس حوالے سے قطر کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے قطر نے کافی کردار ادا کی ہے سارے مسئلے کو سالف کرنے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک مذکرات کا دور چلا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس حوالے سے بھی قطر نے کافی کردار دار جو پاکستان کا بھی مینسٹریم میں اس میں کردار تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ اسلامی ملک کے جن میں قطر اور پاکستان موجود ہے کوئی ایسا نئے اسلامی بلاگ بنا لیں گے جس میں اگوانستان کو بھی شامل کر کے آنے والے وقتوں میں اچھے طریقے سے اس سلسلے کو سول کرتے ہیں اگوانستان سب سے پہلے تو نون الائنڈ ملک تھا نون الائنڈ مومنٹ اب ختم ہوگی ہے کیونکہ سوویٹ یونین ہی نہیں رہا محلق اس میں تو اس میں آپ میں بتاؤں نا کہ قطر نے جرمنی نے اور ترکی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ترکی میں بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان اگوانستان ترکی کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اگوانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے رہیں قطر کا بڑا اہم کردار ہے قطر اور پاکستان کے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں اس میں بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ان تمام اذاکرات کے کوہتمی شکل دینے کے لیے طالبان کے ساتھ رابطہ طالبان کے ساتھ کی میٹنگز یہاں پاکستان کے اندر پھر وہاں جانا یہاں ہی سے ہماری جہاز بھی لیتے رہیں یہاں ہی سے آگے جاتے بھی رہیں اور جرمنی کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے اور طالبان کو جرمنی پر اعتماد ہے قطر پہ اعتماد ہے پاکستان پہ اعتماد ہے ترکی پہ اعتماد ہے امید ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس میں اہم کردار ادا کریں گے سعودی ریبیہ ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس طرح جہاد اکوانستان کے دوران کیا تو ان تمام ممالک کو چاہیے کہ وہاں پر امن کے لیے کوشش کریں اور سب مل کر آگے بڑھیں محترم اجازالاک صاحب کی بات آپ نے سنی ہے نئی امید پیدا ہوئی ہے نئی ہوپ پیدا ہوئی ہے ان آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا جب امریکہ یہاں سے چلے جائے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور اس چینل پر دیجئے اور کوشش کریں کہ زیادہ دا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو گائے بگائے اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اور مزید ہمارے بازو مضبوط ہو سکیں تاکہ آپ کو حق اور سچ کی بات اس چینل کے حوالے سے بجا سکیں پاکستان زندہ بات پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ پائندہ بات